بات کرتے ہیں غازیباد کے ہیمانی کیس کی اس معاملے میں کورٹے نریندر کشپ کو چودہ دن کی نیائے خراست میں بھیج دیا ہے دہیش ہتیا کے معاملے میں بی ایس پی کے راجی سبہ سانسد نریندر کشپ کی پتنی ان کے بیٹے کو بھی جیل بھیجا گیا ہے ہیمانی کی مائکے والوں نے دہیش کے لیے اپنی بیٹے کی ہتیا کا آروپ لگا ہے آروپ یہ ہے کہ فارچیور گاڑی کی مانگ کی جا رہی تھی ہیمانی کے دیور اور دو نند ابھی فراد چل رہی ہیں تو چھے لوگ نام زدے جب میں سے تین آپ پولیس کے سب گرفت میں ہیں اور تین لوگ ابھی فراد چل رہی ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آروپی سانسد نریندر کشپ جو رظر آ رہے ہیں تصویر میں آپ کو ان کے ساتھ ان کی پتنی اور ان کے بیٹے آنے کی ہمانی کی پتی کوپی پولیس نے احراظ کر رہا ہے آج کو مرے گھو سے مارے ہیں ناک ٹوٹی ہوئی ہے اس کی گلے میں ہے پورا 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 گلہ لال پڑا ہوا نیلا سرمت دو دو گولی ماری انہوں نے ہتیا کی بری طریقے سے پھون کر کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو معاف کر دو بہت برا انہوں نے اس کا حسن کیا کہاں کہاں ہاتھوں میں ہاتھ ہاتھ مڑو رہے ہیں ہاتھ مڑو رہے ہیں اس کی سب انگلیاں کالی ہیں یہ والی سب آئی سے آئی سے کر دی ہیں مڑو پہات ایک دم ٹیڑے کر دی ہے اس کے ہاتھ بالکل گلے میں پورا آئے لال اتا پورا جائے جائے گلہ دبایا ہے ناک پہ چوٹا ہے آنک سر میں سر کی اڈی ٹوٹی ہے گولی بھی لگی اڈی بھی ٹوٹی ہے بال بھی کوکڑے ہوئے تھے اس کے جائے جہاں بال پکڑ کے اس کے گولی ماری ہو بہت برا حال کیا اس کا پیٹھ میں بھی چوٹ تھی اس کی جو رو مرتکہ ہیں ان کے پتی ان کے سسر جو کہ شانسن ہیں اتا وہ کی جو مجرین لوگ ہیں ان تینوں کو پرخم دستیا دہل پیڑن اور دہل اتیا کے پولیس نے درستہ کر لیا ہے اور ابھی جو وہ ہوسپیٹر میں ہے لیکن ڈیٹینشن پولیس نے جو کر لیا کی سورے سے ہی ان کو اسٹارٹس کرا کے پوکڑ دستیا چاہ لینا میڈیکل چیکپ کرا کے انہیں جیل بھی جڑا دے اتھر تسلیہ جو جیس میں نکل کے آئی ہے وہ ہے کہ مرتکہ کا اتمرن کیا گیا تھا مرتکہ اتمرت عوستہ میں تھی اور اس لئے وہ دہل اتیا کے سیکسنس ہیں وہ مرتکہ اتریکٹ ہونا ہے اس لئے اور انہیں ایک سیکسنس کے تہت اور انہیں اتمرت کر لیا کیا تھا مرتکہ کیا تھا